سیکس کرنے بستر پر جاتے ہیں تو آپ کیا کھانا چاہیے کتنا ماترہ میں کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے اور اس کے بعد کیا کھانا چاہیے اور ہمیں کیا پرہیج رکھنے یہ چیزیں جاننا ہر آدمی کے لئے جروری ہے کیونکہ ہم بنا کچھ جانے بنا کچھ پہچانے کچھ بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہم میارے شریر پر ایفیکٹ ڈالتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہیں اور وہ آگے چل کر آپ کو بیماریوں کی روپ میں بدل لیتی ہیں تو ہر انسان کو جرور ہی ہے پتہ ہونا کی ہمیں کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں سیکس کرنے سے پہلے اور کیا ہمیں ڈائٹ پلین رکھنا چاہیے ایک سیکسوال ہیلڈی لائف کے لئے تو جرور اگر آپ یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو جرور اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اور میں ہوں ایرویڈک ڈاکٹر مکل شیرما اور یہاں ہمیں ہر پرکار کے سیکسوال سمدیت اور سواستر سمدیت جان کری لے کر آتا رہتا ہوں اس لئے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور فیس بک کو دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کیجئے گا دوستو سب سے پہلی بات میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ آج کے سمیں آپ لوگوں کو یہ چیز جرور دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ بھر پیٹ یعنی کھانا کھا کر بہت زیادہ ماترہ میں یعنی آپ کا پیٹ پھٹا جا رہا ہے اور آپ پھر بھی سیکس کر رہے ہیں تو وہ بہت غلط ہے اس سے آپ کی سیکسوال لائف ملکہ میں کہتا ہوں کھانا کھانے کے آدھی گھنٹے کے اندر سیکس نہیں کرنا چاہیے وہ بہت غلط ہوتا ہے آپ کے ہارمونز پہ آپ کی گلینٹس کے لیے اور آپ کے سپرم کے لیے بہت غلط چیز ہے یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی سیکسوال لائف میں آگے چل کے اس لئے کم سے کم بھی کھانا کھانے سے ایک گھنٹے کے گیپ میں ہی آپ کو سیکس کرنا چاہیے سب سے پہلی بات میں اس لئے بتائیے کیونکہ یہ بہت ضرور ہے لوگ بہت سارے لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں نہ دیکھیں لیکن ان کو یہ چیز جرور پتاؤنی چاہیے کہ ہمیں کھانا کھانے سے کتنی دیر بار سیکس کرنا چاہیے یا نہیں یہ جرور سوچئے گا دوسری بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے بڑیا بات ہے کہ ہمیں کیا کھا لینا چاہیے اگر آپ نورملی سیکس کر رہے ہیں کھانا نہیں کھا رکھا ہے تو ہمیں کیا کھا لینا چاہیے سب سے بڑیا چیز ہوتی ہے کیلا اگر آپ کیلا کھاتے ہیں تو سریر میں انرجی آئے گی اور آپ سیکس کرنے سے پہلے کھائیے اور چاہیے دوسری بار سیکس کر رہے ہیں اور اس کی گیپ میں کیلا کھائیے انسٹینٹ انرجی بنتی ہے اور اگر آپ بہت پروبلم میں ہے اس چیز کے کہ ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہو پاتا اس چیز میں کیلا بہت اچھا کام کرتا ہے کیلا بہت اچھا کام کرے گا ان چیزوں میں اگر آپ کیلے کا شیون کرتے ہیں سیکس کرنے سے پہلے چاہیے سیکنڈ ٹائم والے سیکس کرنے سے پہلے اگر آپ کیلے کا شیون کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ دو سے تین ہی لائچی کا شیون کریں گے تو آپ کی جو سیکسول لائف ہوتی ہے اس میں چار چاند لگ جائیں گے یہ میرا بہت ہے کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ لمبا ٹائم لگتا ہے چیزیں تھوڑا سا آپ کے اصاب سے نہیں ہوتی ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو دیرے 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 کر کے اچھے ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے لمبا پروسس لیکن ایک آئیرودک علاج پرفیکٹ علاج اس کو آپ کا لمبا سمیہ کو کچھ کم سمیہ میں بدل سکتا ہے اور پرفیکٹلی آپ ٹھیک ہو سکتے ہو چاہے کتنی لمبی سمشہ ہو یا چاہے کتنی بھی ہے آپ کی اے جو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کھالی پیٹ آپ کو سیکس نہیں کرنا ہے اور ایک بھرے پیٹ آپ کو سیکس نہیں کرنا ہے کہتے ہیں نہیں ایک دم پھول پیٹ نکلا ہے تو ان بھار لٹک رہی ہے اور آپ پھر لگے ہو نہیں ایسا نہیں ہونا چاہے کچھ کھالے نہ ہے آپ کو زیادہ بھی نہیں کھانا ہے ہلکا پھول کا کھانا ہے کیلہ بیشت رہے گا اور الائچی کے دانے کچھ بہت اچھا کام کریں گے باقی کوئی فاسٹ فوڈ کوئی سویا بین سے بنیو چیزیں ایسا سے وہاں نہ کریں یہ سب سے پرفیکٹ ہوتا ہے ایک ہیل دی سیکس لائک کے لیے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اگر آپ ایک نپونسکتہ کی کگار پہ ہیں اگر نپونسکت بن چکے ہو تو آپ چیز آپ لوگوں میں بس ہنٹ دینا چاہتا ہوں علاج کرانا ہے لائپ نیم آگے دیکھت نہیں چاہیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ووٹس اپ پہ اپنی پروبلم ڈیٹیل میں اسمیس کر سکتے ہیں میں آپ کے اسمیس کا ریپلائی کروں گا میں آپ سے کوئی بھی بات کروں گا اس چیز کے آپ کو ٹینشن نہیں لیلیں ویڈیو چھے لگے تو پلیز شیئر کیجئے گا میرے سالوں کا تجوربہ بولتا ہے کہ آج تک کوئی بھی پیشنٹ مجھ سے ناراض نہیں ہوا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو جرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتین ایک و دمتا کلینا